اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پیجن جوئیہ میں تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو سین کچھ اس طرح ہے کہ میں ابھی ابھی چھت پر آیا ہوں اور کبوتروں کا کیونکہ دانہ ذرا گیا ہے بڑھ آج میں نے آپ کو دو تین چیزیں شیئر کرنی ہے دانہ ان کو دیا ہے بڑھا کیونکہ ان کو جب میں نے میڈیسن وغیرہ وہ جو چالو کی تھی اور ویٹامین کی وجہ سے کبوتر دانہ ماشاءاللہ بہت کھا رہے ہیں اچھے دیکھیں اس بچے کا نا موہ پکا ہوا تھا یہ بچہ جا رہا ہے اس کو میں کسی طریقے سے پکڑتا ہوں اب وہ خوشک ہو گیا ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا یہ دانے بنے ہوئے تھے میڈیسن دینے کے بعد اس کا جو ہے یہ دیکھیں خوشک ہوا ہوئے وہ کافی سارے جوڑوں نے بچے دیوں میں پہلے تو ان کو دانہ ڈال لیں پانی ڈال لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ تو دوستو سب سے پہلے ان کو دانہ ڈالتے ہیں تو دوستو یہ دانہ جو ہے خانوں کا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو دانہ ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہم پانی ڈالیں گے انشاءاللہ وہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے بعد جو ہے ان کو ان کے جو بریڈ کافی ساری ماشاءاللہ ہو چکی ہے تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد کچھ اور باتیں ہیں وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ میرے دوست کے کبوتر چوری ہو گئے ہیں وہ میں نے پہلی ویڈیو میں دکھایا آپ لوگوں کو دو تین ویڈیو پہلے بنائی تھی وہ بچائے رہا ہوں خان صاحب میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں دعا کریں ان کے کبوتر جو ہے وہ مل جائیں ان کے کبوتر جو ہے وہ چوری ہو گئے ہیں اچھا دوستو خانوں میں ہم نے جو ہے نا دانا ڈال دیا ہے اب دوستو پہلے میں ڈالتا تھا ان دو نالیوں میں نا دانا اب میں نے یہ تین کر دی ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ ماشاءاللہ جانزیب بھائی نے ہمیں ایسے ویٹامین دی ہے کہ جو ہے نا کبوتر جو ہے نا وہ دانا بہت زیادہ ماشاءاللہ کھانے لگ گئے ہیں تو یہ دیکھئے گا یہ یہ کبوتر یہ اوپر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھنا یہ یہاں ہی آ جائیں گے ان میں ماشاءاللہ چھے گلاف جو ہے نا وہ دلنے ہیں یہ تیسرا ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ چوتھا ڈال رہے ہیں اور یہ پانچ باں ٹھیک ہے دوستو اور یہ چھے ماں اب یہ ہم ساری کنالیاں جو ہے نالیاں یہ دہ رکھیں گے آج ان کو میں نے روکسن بھی دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں نے اب ایک یہ بڑھا دی ہے کیونکہ دانہ نیچے پھیکنے سے نے تھوڑا سا کبوتر ساتھ میں بیٹھ کھا لیتے تھے چلیں دوستو یہ اتنے میں یہ کھاتے ہیں اب میں ان کو تھوڑا روکسن دے دوں روکسن دو سی سی میں ذرا دیکھ رہوں میرے پاس لکھا ہوا پڑا ہے کہیں بھول نہ جاؤں ایک روکسن جی تو دوستو روکسن ہے ہاں دوستو میں آپ کو بتانا بھول گیا یہ ایک جوڑا لگایا ہے یہ دانے کے لئے تڑپ رہا ہے اس کو تو میں نے دانہ دیا ہی نہیں ہے اس کی ڈبی کہاں ہے ڈبی ہے کیونکہ ایک جوڑے کو یہ ایک ڈبی ڈالی جاتی ہے اس کے بعد ان کو پانی کا بھی جو ہے سارو کو ہم دیتے ہیں یہ جوڑا لگایا ہے میں نے نیو یہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو یہ مزہ آئے گا دانہ کھانا شروع کر دی ہیں تو اب جلدی جلدی ان کو پانی بھی دوں پانی بھی پیئے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کتنے جوڑوں نے بریڈ کی ہوئی ہے دوستو یہ تقریباً چار سیسی ہے ایک لیٹر میں یہ ڈلتی ہے دو سیسی اس میں ڈلنی ہے چھ سیسی کیونکہ اس میں تین لیٹر پانی ڈلتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ روکسن ہے اس کے جو فائدے تھے وہ پکھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ہر ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو اور اس کے بعد پہلے یہ پانی ادھر ڈال لوں پھر اس میں دو سیسی روکسن جو ہے اور ڈالتے ہیں دوستو بوری خبر ہے یار میں ادھر ویڈیو بنا رہا تھا دانہ پانی کر رہا تھا تو یہ دیکھیں میرا یہاں سے کبوتر نکل گیا لال خوار اور وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ میرا لال خال یہاں سے نکل گیا دعا کریں کہ یہ واپس آ جائے آج تو بوری سے بوری خبریں آ رہی ہیں یہ میں اوپر آئے ہوں جلدی میں ایسے تھوڑا سا دروازہ کھلا رہ گیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں سے کبوتر جو ہے پتہ نہیں کیسے نکل گیا سمجھ سے باہر ہے چلیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا یہ دیکھیں جی یہ بیٹھا ہوا ہے کبوتر تھوڑے سے ادھر کرتا ہوں شاید والی بات ہے یہ آج ہے خیر تو دوستو بہرحال اس کو تو بلاتے ہی ہیں دیکھتے ہیں دانہ پانی میں نے کمپلیٹ تقریباً کر لیا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ سیاہ خال کانٹے کشوں کے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور یہ کٹار دار ہیں بہتر ابھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ یہ بچے سے آخوالوں کے ماشاءاللہ بھر یہ بچے ادھر کدھر آیا ہوا ہے اور تیری خیر ہوئے یہ یہاں کیسے آ گیا یہ تو ادھر کا بچہ تھا کہاں گیا یہ بچہ ادھر سے آیا ہوا ہے اس سائیڈ بے یہ ادھر کا بچہ تھا یہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی ادھر چلا گیا تھا وہ اپنے گھوسلے میں جا ہے میرے بھائی یہ جی لال خالوں کے بچے آپ کو دکھائے ہوں ہیں پہلے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور میں کاسنیوں کے بھی دکھاتا ہوں اور جوڑوں نے انڈے بھی دے دیئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کربلائی نے دوبارہ انڈے دے دیئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی بیٹھ گئی سے بھی اڑ گئی ہے اور یہ کاسنیوں کے بچوں کے جو ہے وہ پر نکل آئے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور ماشاءاللہ جی اس چوڑے کے بچے بھی یہ نکل آئے ہیں یہ لال خالوں کے ہیں یہ دیکھیں جی اور ماشاءاللہ ادھر بھی مادین انڈے دے دیئے ہیں دونوں کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور ایک گھوصلہ ادھر بنا رہا ہے جوڑا ٹھیک ہے دوستو اور یہ بھی انڈے نکلنے والے ہیں بچے ٹھیک ہے دوستو میں ذرا فکر میں بڑھا ہوں کبوتر کی لیکن آپ لوگ کے لئے ویڈیو بھی بنانا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کی ویڈیو بنانے کی چکر میں یہ بچہ بھی بڑھا ہو گیا یاد ہوگا آپ کو میں نے کبھی پہلی ویڈیو میں دکھایا تھا پریشار اس کے بھی نکلائیں یہ نیچے میرا ہاتھ نہیں جاتا ہاں جی بس جی کبوتر بیٹھا ہو گا وہ دیکھیں جی مزے سے بیٹھ گیا ہے یہ ہمارے ہمسائیوں کا بکرہ بھی کھڑا ہو گا یہ دیکھیں جی یہ بلی بھی اپنے انتظار میں یہ دیکھیں ہر کام ہر بندہ اپنے کام میں لگا پڑا یہ ہمارے ہمسائیوں کا بکرہ ہے جی اب یہ آتا ہے یا نہیں آتا یہ ہم آپ کو بعد میں اپ ڈیڈ کریں گے کیونکہ ادھر اب میں کبوتر کرتا ہوں یہ دیکھیں نا اگر ادھر میں یہ کبوتر کرتا ہوں ایسے تو یہ سارے کبوتر بھی اور بھی بھاگ جائیں گے بلی کا ذرا سٹیل چیک کریں دیکھ رہی ہے کہ یہ دیکھیں بھارہ اور کبوتر نگوانے میں نے ایک کبوتر آر کھڑے میں سے ہمارا بھی نکل گیا دوستو یہ دانشانہ کھا رہے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ دانا کھا لیتے ہیں تو میں ان جو بریڈر میرے پیرز ہیں ان کے لیے میں الگ سے دانا اس کٹورے میں میں بھرتا ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جب یہ دانا بھی کھا یار یہ سمان بس کبوتر کے چکر میں میں نے سمان بھی جو ہے نا روکسن بھی کھلی چھوڑ دی کھون 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 کر رہا ہے کیا ہوتا ہے اس کی اصل میں مادی بیٹھی ہے یہ والی یہ دیکھیں یہ اپنی مادی کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے کبوتر یار لال خال بڑا پیارا نکلا ہے باہر سمجھ میں نیارا کون سا نکلا ہے بہرحال دوستو میں نے پھر کیا کرنا ہے اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں جن کا چھ گلاس کھا کے بھی پیٹ بنی بھرتا یہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں انہوں نے جتنے بھی یہ بریڈر چھوڑے ہیں یہ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کا نرب آگا ہے بیٹھا ہوا ہے مجھے سے چلو اللہ کریم ہے دکھاتا ہوں آپ کو یہ بھی میرے پاس سارا دانہ کھا کے یہ پھر آئیں گے میرے پاس یہ دیکھو دوستو یہ وہی دو بچے جو بھی ادھر ایک بچہ نیچے تھا گرا ہوا تو اس سیٹ پہ پہنچا ہوا تھا بلی بھی اس کی تار میں بیٹھی ہے یہ دیکھیں اور کہ بوتر میرا بیٹھا گا ہے سامنے اس نکر پہ شیڈ کی دیکھیں آپ وہ بلکل نہیں زمین پہ بیٹھ گیا ہے وہ دیکھیں یہ سامنے شیڈ نظر آ رہا ہے نا آپ کو اس کی بلکل لافٹ والی نکر پہ بیٹھا ہوا ہے جب یہ آئے گا پھر بھی دکھاتا ہوں آپ اچھا ایک بلی یہ بیٹھی ہوئی ہے ایک بلی یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ ہے اسی کی تار میں یہ دیکھیں بلیاں کبوتروں کی تار میں دوستو یہ مادی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ڈھیلی ہو چکی تھی اس کا بلکل اینڈ ہو گیا تھا اب ماشاءاللہ یہ اچھا دانا بھی کھا رہی ہے اڑنے بھی لگ گئی ہے امپروو بھی ہو رہی ہے کافیات تک نا اور اس کی بیٹھ بھی کافی بہتر ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو الحمدللہ یہ ایک ہی پیجن تھا جو تھوڑا سا سفت ہو رہا تھا یہ دیکھیں دوستو برا کبوترب اٹھا ہوا ہے اور شہار ہوا ہے اڑنے کے لئے یہ دیکھیں دوستو اڑ گیا کدھر گیا ہے نکل گیا کہیں پہ نظری نہیں آرہا وہ پھر رہا ہے وہ نیچے نیچے جا رہا ہے شیٹ چلیں دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مولا گا دھو گی جو اڑنا تھا اڑ گیا نکلنا تھا نکل گیا اسے بلتی ہوئی یہ آئے گا گھوم پھر کے پھر اس پر ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ دیکھتا ہوں اس چھت پہ تو نہیں کیا نہیں اس چھت پہ نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو بس لافٹ سین آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دانا انہوں نے وہاں سے کھا لیا ہے اب یہ جو جوڑو والے کبوتر ہیں وہ سارے ادھر آ جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ سارے سیاہ خال مادی کے وہ میں نے بھی بچے دکھائے تھے کاسریوں کے بچے دکھائیں ہیں یہ لال خال جو چوک دے رہا تھا اپنے کبوتروں کو بچوں کو ٹھیک ہے نا جو صرف جن کے وہ ہیں وہ دیں گے یہاں آکے نا یہ دیکھیں جی تو دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ